ایک بھائی نے میسج کیا تھا کہ سر ابھی جو ہے پائک رائیڈر کا جو ہے کام بہت کم ہے تو کیا ہم جو ہے ٹیکسی کی فیلڈ میں جا سکتے ہیں یہاں پر کتنی اندنگ ہو سکتی ہے تو اسی حوالے سے میں یہ ویڈیو لے کر آئے ہوں جس میں میں آپ دوستوں کو جہاں کچھ چیزیں بتاؤں گا جو میری نالج میں میں کوشش کروں گا کہ ساری کی ساری آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں اور ابھی جو ہے لیٹس جو کنڈیشنے ٹیکسی کی یہاں پر جو ہے اس کا کام کیسا ہے اگر آپ جو ہے اس میں بارہ گھنٹے کام کرتے ہیں تو کتنی سیلری ہو سکتی ہے تو کچھ چیزیں میں آپ دوستوں کے ساتھ جو ہے شیئر کروں گا تو ایسے میرے بھائی جنہوں نے ابھی جو کسی بھی کیٹیگری کا لائسن لینا ہے تو ان کے لیے ویڈیو انفرمیٹیو بول سکتی ہے تو ویڈیو کو آخر تک دیکھ لیجئے اور بعد میں ویڈیو اچھے لگی تو کانیلی لائک کر کے جو ہے آپ لازمی بتائیں تاکہ ہمیں بھی پتا چلے کہ آپ کو ویڈیو اچھے لگی اور ہم جو ہے اس طرح کی ویڈیو آپ کے لیے جو ہے اور لے کر آتے رہیں دیکھیں بہت سے لوگ جہاں بائیک رائیڈر کا لائسن لیتے ہیں اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہوتی تھی کہ یہ بائیک رائیڈر کا جو لائسنس ہوتا ہے سب سے زیادہ چیپ ہوتا ہے تقریبا آپ دوستوں کو جہاں ساڑھے پانچ ہزار درم کے آس پاس مل جاتا ہے تو اسی وجہ سے بہت سے لوگ جہاں پیسے کم ہونے کے وجہ سے یہ لائسنس بھی لیتے تھے ابھی اس میں سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے دیکھیں بائیک رائیڈر کا جب آپ کے پاس لائسنس ہوتا ہے نا تو آپ جو ہے اس لائسنس پر صرف یہ ہی گاڑی چلا سکتے ہیں یعنی بائیک رائیڈر کا ہی آپ کام کر سکتے ہیں آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوتا آپ بائیک رائیڈر کا لائسن لے کر گار نہیں چلا سکتے تو ٹیکسی کی فیلڈ ایسی ہے ٹھیک ہے اس میں اگر آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ کو جہے تین نمبر لائسنس لینا پڑتا ہے ابھی اس میں آپ کے پاس دیکھیں چوائسز کیا ہوتی ہیں ٹھیک ہے پرائیسز کی تھوڑی سی زی زیادہ ہوتی ہے نو ہزار درم سے لے کر ساڑھے نو ہزار درم تک آپ کو یہ لائسنس ملے گا فیکس پرائس میں لیکن اس میں آپ کے پاس چوائسز بہت زیادہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے آپ ٹیکسی کی فیلڈ میں کام کرتے ہیں کل کو آپ فیوچر میں ٹیکس کی جو آپ چھوڑنا بھی چاہتے ہیں وہ چھوڑ کر جو ہے آپ اپنی گاڑی لے کر چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ پیک اپ چلا سکتے ہیں ہائیس چلا سکتے ہیں کسی کے پرسنل ڈرائیور ہو سکتے ہیں آپ کے پ بہت زیادہ آپشنز ہوتی ہیں جبکہ بائیک رائجر کی فیلڈ میں یہ آپشن آپ کے پاس نہیں ہوتی ابھی ٹیکسی کے بارے میں بتاتے ہیں دیکھیں ٹیکسی کی فیلڈ ایسی ہے کہ یہاں پر آپ سمجھ لیں کہ ہر سال کام رہتا ہے ٹوریس آپ دوستوں کو پتا ہے پوری دنیا سے یہاں پر آتے ہیں اور دبائی ون آف دا بیسٹ جو ہے سیٹی ہے یہاں پر جو ٹوریس بہت زیادہ تعداد میں آتے ہیں ٹھیک ہے ایک دو منت کے انتر ان کا سیزن بھی اور سٹارٹ ہو جائے گا جو لوگ بھی یہاں پر آتے ہیں ٹھیک ہے کوئی وزٹرز ہوتے ہیں کوئی جوب سیکرز ہوتے ہیں ان کو ٹیکسی یوز کرنا پڑتی ہے تو یہاں پر جو ٹیکسی کا کام تقریبا جو ہے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے ایون کے ابھی جو موجودہ کنڈیشن میں جو ٹیکسی کا کام کرے ہیں تو آسانی سے وہ جو چار ہزار سے لے کر ساڑھے چار ہزار یا پانچ ہزار درم کمارے ہیں ٹھیک ہے جب میں ٹیکسی پر سفر کرتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے میں ان سے جو ہے پو دوستوں کی جو ارننگ کتنی ہوتی ہے تو وہ مجھے آئیڈیا دے دیتے ہیں کہ چار سے لے کر پانچ ہزار درم کی ان کی جو ارننگ ہوتی ہے تو بعض کا تو ایسا ہوتا ہے کہ ٹیکسی یہاں پر ملتی نہیں اسپیشلی جو ان کا جو ہے چینجنگ کا ٹائم ہوتا ہے چار سے لے کر پانچ کے درمیان شام کے تو اس ٹائم پر تو آپ کو جا بلکل ہی ٹیکسی نہیں ملتی ہے اگر کوئی ملتی ہے تو وہ بلکل جو ہے پانچ سے دس منٹ کا میکسیم اگر ڈسٹنس ہوگا تو وہ ہی آپ کو جو پک کریں گے تو یہاں پر اگر جو ہے ٹیکسی کا کام کرتے ہیں تو آپ کی جو سیلری ہوتی وہ کمیشن بیس پر ہی ہوتی ہے تقریبا تھرٹی فائی پرسنٹ کے کمیشن کے حساب سے تو ایک آئیڈیا کے مطابق اگر آپ جو بارہ گھنٹے کام کریں گے تو چار ہزار سے لے کر ساڑھے چار ہزار آپ کی سیلری بن جائے گی تو بعد میں آپ نے جو سارے ایکسپنسز اسی میں سے ہی نکالنے ہوتے ہیں تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ابھی آپ جو ٹیکس کی ف پھر تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے گرمی سے بچت ہو جاتی ہے آپ کا جو ہے رسک کم ہو جاتا ہے جبکہ بائیک رائجر کی فیلڈ میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی تو اس میں سب سے بڑا جو بینکٹ یہ ہی ہوتا ہے تو میں سامجھتا ہوں کہ ابھی ایسے میرے بھائی جو کہ کسی بھی کیٹیگری کا لائسن لینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو ان کو جو ہے چاہیے کہ آپ جو ٹیکس کی فیلڈ میں آ جائیں ٹھیک ہے یہ میں آپ کو فورس نہیں کر رہا آپ دوستوں کو صرف جائے انفرمیشن دے ر رہا ہوں آگے آپ کی مرضی ہوتی ہے ٹھیک ہے جو چیزیں میں یہاں پر دیکھتا ہوں وہ ابھی میں ایکسپلین کر رہا ہوں دو منت کے بعد کیا سیچویشن ہوتی ہے لیکن ایک آدمی کا آئیڈیا ہوتا ہے وہ چیزیں میں آپ دوستوں کے ساتھ جو ساری کی ساری بتا رہا ہوں تاکہ آپ دوستوں کو بھی پتہ چل سکے ابھی ماشاء اللہ ٹیکسی کا کام جو ہے یہاں پر اچھا ہے تو اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے تو جو بھی بھائی جو ہے کسی بھی کیٹیگری کا لائسن لینا چ جاتے ہیں تو آپ جو ٹیکسی کا لائسن لے کر یہاں پر آ سکتے ہیں باقی ٹیکس کے اوپر میں نے کافی ویڈیوز بنائی ہیں چینل پر آپ جو ہے وہ بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں تو ان سے انشاءاللہ آپ دوستوں کے ساری انفرمیشن مل جائے گی اس کی جو ریکاریمنٹس ہوتی ہیں لائسنز کیسے لیا جاتا ہے ٹھیک ہے ساری کی ساری چیزیں میں نے ان میں بتائی ہیں آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں میں کوشی کروں گا کہ ان کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں دے دوں تو آپ ج ویڈیو دیکھیں تو انشاءاللہ جو بھی آپ کو چیز چاہیے ہوگی ان ویڈیو سے آپ کو جو ہے مل جائے گی تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی رہی ہوگی اس کے علاوہ کوئی کوئی پوچھنا ہو تو کومنٹ سیکشن میں میسے کر کے فیس بوک یا انسٹراغرام پر بھی آپ جو ہمیں کر کے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھے لگئے تو لازمی لائک کر دیجئے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے